لاہور میں نیوز ون سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے اولمپیان اختر رسول نے کہا کہ لندن اولمپکس کے قریب سب اولمپیانز کو مل بیٹھ کر لاحے عمل تیار کرنا چاہیے شناز شیخ کو ذمہ داری کا خاص کرنا چاہیے اب چونکہ ذاتیات سے بعد نکل گی نیشنل انٹریسٹ کی طرف چلی گی ہے اور نیشنل انٹریسٹ یہی ہے کہ پاکستان نے اولمپک گیم میں حصہ لینا ہے اور اس وقت تمام پہلوں سے پاکستان ہاکی فرڈیشن کو سپورٹ کرنا چاہیے ٹیم کے مرال کو بلڈ اپ کرنا چاہیے نیوز ون کے سوال پر اختر رسول نے کہا کہ پاکستان میں بین الاقوامی حاکی نہ ہونے کی وجہ سے پی ایچ ایف کروڑوں خرج کر کے حاکی کی ساکھ بچائے ہوئے ہیں ڈالر نویر پیگا ہو رہا ہے پاکستان ہاکی فرڈیشن لاکھوں کروڑوں پر منیج کر کے وہ ایفٹ کر کے ایک ٹور کروڑ ایک کروڑ ڈیرڑ کروڑ پر سے کم نہیں ہوتا یہ تو کاسم جا اور آسف باجوہ کا شاباش دینی چاہیے کہ ان کی منیجمنٹ جو ہے وہ اس میں کوئی کراسیس نہیں آئے کوئی معاملہ نہیں ہوا تو میرا خیال ہے کہ یہ گلاس کے اس حصے کو نا دیکھے کمرز کریں جو خلی ہے اس حصے کو دیکھے کریں جو پانے سے بھرا ہوا